پارلیمانی انتخابات کے پیش نظر الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے آفیس ران کے تبادلے کو لے کر جاری آرڈر کی پیروی کرتے ہوئے جمعہ کشمی سرکار کی جانب سے سیول اور پولیس محکمہ جات میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کیا گیا مقصد یہ کہ وہ تمام آفیس ران جو اپنے ہوم ڈسٹک میں سرو کر رہے ہیں یا کسی بھی ظلہ میں زیادہ عرصے سے زیادہ وقت سے وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں وہ پارلیمانی انتخابات کے دوران اس ڈسٹک میں نہ رہیں بلکہ اس ڈسٹک سے باہر کسی اور ڈسٹک میں انہیں پوسٹنگ دی جائے تاکہ وہاں پر وہ اپنی خدمات سر انجام دے اور پارلیمانی انتخابات بھی ہو جائے لیکن ایسے میں ایک معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ جن آفیس ران کا ابھی حال ہی میں تبادلہ کیا گیا ہے انہیں اپنے زلہ سے تو دوسرے زلہ میں بھیج دیا گیا ہے ان کی ٹرانسفر کر دی گئی ہے لیکن جو پارلیمانی کانسٹیچونسی ہے جو پارلیمانی ہلکہ ہے اسی دائرے کے اندر ان کافی ایسے آفیس ران ہیں جنہیں کی پوسٹنگ کی گئی ہے اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے تحریری طور پر جاری ایک خط میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی آفیس ران پارلیمانی کانسٹیچوشن کے اندر ہے اپنے اس دائرے کے اندر ہے انہیں وہاں سے بھی ٹرانسفر کیا جانا ہے اس کے بعد ہی وہ جو آرڈر جاری کیا گیا ہے اس پر عمل آوری صحیح طریقے سے ہو سکے گی ہم بسال کے طور پر آپ کو یہ بتاتے چلیں اس خبر کو مکمل طریقے سے آپ تک پہنچانے تک کہ حال ہی میں جو ٹرانسفرز تحصیل دارز کی نائب تحصیل دارز کی سینئر کی ایس آفیسرز چاہے وہ اے سی آر ہوں اے ڈی سیز ہوں جس طریقے سے بھی ان کی پوسٹنگ کی گئی ہو انہیں اگر پنچ میں جو تائنات تھے انہیں جو رجوری بھیج دیا گیا ہے اگر ان کا ہوم ڈسٹک پنچ ہے تو چونکہ وہ اسمبلی الیکشن میں تو چل سکتا تھا لیکن پارلیمانی انتخابات میں پارلیمانی الیکشن میں جو ان کی کنسٹیچونسی ہے وہ اس میں رجوری ڈسٹک کا بھی بہت زیادہ پارٹ جو ہے وہ ادھر آتا ہے انتناک کا بھی آتا ہے تو ان جو ڈسٹک جو پارلیمانی کنسٹیچونسی کے اندر ہے وہاں پر ان آفیس ران کو پوسٹنگ نہیں دینی ہے یہ آرڈر الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے تمام سرکاروں سے جن میں جمعہ کشمیر سرکار بھی ہے اس میں وہ یونین ٹیورٹری یا وہ سرکار ایگزمٹ کی گئی ہے جس میں صرف دو پارلیمانی کنسٹیچونسیز ہو لیکن باقی تمام کو یہ کہا گیا ہے کہ انشور کیا جائے کہ جو آفیس ران تبادلہ جن کا کیا گیا ہے ان کا تبادلہ ان جگہوں پر کیا جائے جو ان کے جو ہوم پارلیمانی کنسٹیچونسی ہے اس سے باہر ہو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے تحریری طور پر ایک خط آج منظر عام پر آیا ہے اس کے بعد متوقع ہے کہ جو آفیس ران ابھی حال ہی میں ٹرانسفر ہوئے ہیں چاہے ان میں تیسلدارز ہو چاہے نائب تیسلدارز ہو اے سی آرز ہو یا اور بھی کوئی ایسے آفیس ران چاہے سینئر کیس آفیس ران ہو یا آئی ایس آفیس ران ہو کسی بھی قسم کا سیول یا پلیس آفیسر جو اپنی ہوم کنسٹیچونسی میں ہے وہ دوبارہ سے ٹرانسفر ہو سکتا ہے اس کی ایکسپیکٹیشن کی جا سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ہی وقت کے بعد یہ آرڈر جو ہے وہ سامنے آ جائے لیکن اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جمہو کشمیر سرکار نے دیلی کی طرف جو کنسٹ ایتھارٹی ہے اس کی طرف یہ لکھا ہے کہ جس طریقے سے ٹرانسفر کی گئی ہیں اس کا پارلیمانی جو انتخابات ہے اس پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا لیکن اگر جو کنسٹ ایتھارٹی ہے وہ نہیں مانتی ہے اس کو لے کر تو اس کے بعد ٹرانسفر جو ہے ان آفیس ران کی دوبارہ ہو سکتی ہے اگر وہ کنسٹ ایتھارٹی اس کی اجازت دیتی ہے تو اس کے بعد ٹرانسفر نہیں ہوگی لیکن زیادہ چانسز بتایا جا رہے ہیں وہ تمام آفیس ران جو بلکل نزدی کی ڈسٹک کے ساتھ ٹرانسفر کیے گئے ہیں اور وہ پارلیمانی کنسٹیچونسی میں آ رہے ہیں جو ان کا ہوم پارلیمانی کنسٹیچونسی ہے تو ان کو دوبارہ سے اب ٹرانسفر کیا جائے گا فیلال کے طور پر آپ کو یہ بتاتے چلیں الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے جاری ایک تحریری خط میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو آرڈر جاری کیا گیا ہے پارلیمانی انتخابات کے لیے اس کے بعد کنسٹنٹ پالیسی کو فالو کرتے ہوئے اس کی پیروی کرتے ہوئے تمام وہ آفیس ران جن کا کسی بھی سٹیٹ یا یونین ٹیرٹری میں الیکشن کنڈیکٹ کروانے میں کوئی کنیکشن ہوتا ہے انہیں جو ہے وہ اپنے ہوم ڈسٹک میں پوسٹنگ نہیں دی جائے گی یا وہاں نہیں رکھا جائے گا یا کوئی آفیسر جو زیادہ دیر کسی ڈسٹک میں سرب کر رہا ہے اسے وہاں پر نہیں رکھا جائے گا زیادہ وقت کے لیے پارلیمانی انتخابات کے دوران وہ کیا گیا ہے اس کو لے کر ٹرانسفرز اور پوسٹنگ سرکاروں نے کی ہے اور یونین ٹیرٹری جمہو کشمیر نے بھی کی ہے لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ کمیشن کے نوٹس میں یہ آیا ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں ٹرانسفرز اور پوسٹنگ سرکاروں نے کی گئی ہے لیکن آفیسران کی پوسٹنگ ساتھ والے ڈسٹک میں کی گئی ہے جس سے ہوا یہ ہے کہ وہ اپنے ہوم ڈسٹک میں تو نہیں رہے ہیں لیکن ان کا جو پارلیمانی کنسٹیچونسی ہے وہ ہوم پارلیمانی کنسٹیچونسی میں ہے کیونکہ اس ڈسٹک کے ساتھ والا ڈسٹک بھی جو ہے ایک ہی پارلیمان کنسٹیچونسی میں ہے لہٰذا اس وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ٹرانسفر پالیسی کی جو سپیرٹ ہے وہ اس کے انڈرمائننگ ہے یعنی اس کے خلاف یہ ہو رہا ہے لہٰذا یہ کہا گیا ہے تمام سرکاروں سے جس میں جمہو کشمیر سرکار بھی ہے کہ یہ انشور کیا جائے کہ تمام وہ آفیس ران جن کی ٹرانسفرز اور پوستنگ کی جا رہی ہے ان کی ٹرانسفر جو ہے وہ ہوم ڈسٹک سے باہر تو کرنی ہی ہے لیکن یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ ہوم ڈسٹک کے ساتھ ساتھ ان کی ہوم پارلیمنٹری جو کانسٹیچونسی ہے اس میں وہ آف آفیسر جو ہے وہ نہیں رہنے چاہیے مثال کے طور پر جیسے پنچ اور رجوری ڈسٹک میں حالی میں جو ٹرانسفرز ہوئی ہے میکسیمم ٹرانسفرز اسی طریقے سے ہوئی ہے پنچ میں جو آفیسر سرو کر رہے تھے وہ آفیسر جو ہیں وہ رجوری منتقل کیے گئے ہیں ان کا ٹرانسفر رجوری کیا گیا ہے رجوری جو ہوم ڈسٹک جن کا ان کو پنچ بیجا گیا ہے لیکن یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جو کانسٹیچونسی پارلیمانی ہے وہ پن کانسٹیچونسی میں آتا ہے لہٰذا ان کو جو ہے دوبارہ سے ٹرانسفر کرنے کا حکم صادر کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے اس کا تحریری خط جو ہے وہ لکھا ہے اور یہ کہا ہے یہ جو پہلے ٹرانسفرز اس سے کی گئی ہیں یہ آرڈر ان کے لیے بھی اپلیکیبل ہے یعنی ان پر بھی اسی طریقے سے ان کو عمل آوری جو ہے اس آرڈر کی جو ہے وہ کرنی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ڈی جی پی کے ڈی جی پی سے اور چیف سیکریٹری جموع کشمیر سے کہا گیا ہے کہ وہ اس کی ریپورٹ پرانی جو ڈیریکشن پاس کی گئی ہیں اس کی ریپورٹ بھی اور آج کی حوالے سے بھی ریپورٹ جو ہے آج تین بجے جو ہے وہ سبمٹ کروا دے جو سبمٹ جو ہے وہ ہو چکی ہوگی لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں ایسے میں ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ جموع کشمیر سرکار کی جانب سے یا چیف سیکریٹری آف جموع کشمیر کی جانب سے تحریری طور پر جو کنسرنڈ ایتھارٹی ہے نیو ڈیلی میں اسے لکھا گیا ہے کمیشن کو لکھا گیا ہے کہ جو ٹرانسفرز اور پوسٹنگ جموع کشمیر سرکار کی جانب سے سیول اور پولیس محکمہ جات میں کی گئی ہے وہ جو ہے وہ ضابطے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طریقے سے کی گئی ہے کہ اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ پارلیمانی انتخابات پر نہیں پڑے گا لہٰذا انہوں نے اجازت مانگی ہے کہ جو ٹرانسفرز اور پوسٹنگ بڑے پیمانے پر کی گئی ہیں انہیں اسی طریقے سے رکھا جائے لیکن اس میں یہ بتایا جا رہا ہے اگر کنسرنڈ ایتھارٹ اگر کمیشن جو ہے اس کی اجازت دیتا ہے تو ٹرانسفرز اور پوسٹنگ دوبارہ سے نہیں ہوں گی لیکن اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو جو تحریری طور پر آرڈر سامنے آیا ہے خط سامنے آیا ہے اس سے صاف طور پر یہ واضح ہو جاتا ہے اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ ہی وقت میں آج ہی رات دے رات میں ہو سکتا ہے یا کل کی تاریخ میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو ریسنٹلی سینئر سیول آفیس ران یا پولیس آفیس ران یا کوئی بھی ا آفیس ران جو ریسنٹ ٹرانسفر ہوا ہے اور اس وجہ سے ٹرانسفر ہوا ہے کہ اسے ہوم ڈسٹک سے دوسرے کسی ڈسٹک میں بھیجا ہے لیکن اس کی پارلیمانی کانسٹیچونسی جو ہے وہ ہوم پارلیمانی کانسٹیچونسی ہے ان تمام آفیس ران کو دوبارہ سے ٹرانسفر کر دیا جائے گا یہاں تک بھی ذراعہ بتا رہے ہیں کہ نئی ٹرانسفر لسٹ بھی جو ہے وہ تیار کر دی گئی ہے اور کسی بھی وقت وہ ٹرانسفر لسٹ جو ہے وہ جاری کی جا سک صرف آپ تک اتنا ضروری خبر پہنچانی ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے تحریری طور پر یہ خط جاری کیا گیا ہے آرڈر اسے کہہ لیجئے ڈریکشنز کہہ لیجئے یہ پاس کر دی گئی ہیں کہ وہ تمام آفیس ران جنہیں ہوم ڈسٹک سے ایڈجائننگ ڈسٹک میں ایڈجیسنٹ جو جڑتا ہوا ڈسٹک ہے اس میں ٹرانسفر کیا گیا ہے اور اس کی پارلیمانی کانسٹیچونسی وہی ہوم والی ہے تو اسے بھی وہاں سے ٹرانسفر کر دیا جائے گا اور اس کے چلتے میجر ریشفل جو ہے وہ آج رات کو بھی ہو سکتا ہے کل کی تاریخ میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں شرط یہ کہ اگر جو کنسرنڈ ایتھارٹی کو تحریری طور پر جمعہ کشمی سرکار نے لکھا ہے اگر اس کی اجازت دے دی جاتی ہے اگر کنسرنڈ ایتھارٹی مانتی ہے تو اس کے بعد یہ ٹرانسفر جو ہے وہ نہیں ہوں گی لیکن زیادہ تر چانسز بتایا یہ جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت حال میں ہوئے آفیس ران کو دوبارہ سے � چلتا ہے اگزمپل کے طور پر مثال کے طور پر آپ کو بتاتے چلیں بہت سارے ایسے تیسلدار بہت سارے ایسے کی ایس آفیس ران ہو کسی بھی قسم کے کوئی بھی آفیسر ہو انہیں جو پنچ سے تعلق رکھتے تھے جن کا ہوم تون پنچ میں ہے انہیں پارلیمانی انتخابات کے چلتے پنچ سے رجوری منتقل کیا گیا ٹرانسفر کیا گیا وہاں پر ان کی پوسٹنگ کی گئی لیکن اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان کا پارلیمنٹری کانسٹیچوشن جو پارل پارلیمانی وہ ان کا یہی ہے پنچ رجوری انتخابات کے حلقے میں ہے اور نہ ہی انتناگ میں اسے تائنات کیا جا سکتا ہے ان جگہوں کے علاوہ اور کسی ڈسٹک میں اسے تائنات کیا جانا ہے اس کے بعد ہی بتایا جا رہا ہے کہ جو ٹرانسفر پالیسی ہے اس کی پیروی کی جا سکتی ہے ایسے میں بہت سارے تیسلدار آپ نے جس طریقے سے حالی میں دیکھا تیسلدار منڈی تیسلدار حویلی تیسلدار سرنکوٹ یہ کچھ ایسے نام ہیں یا اور بھی ایسی پوسٹنگز آفیسرز کی ہے جن کا تعلق رجوری کے مختلف علاقوں سے ہے لیکن چونکہ اب وہ پارلیمانی کانسٹیچوانسی ان کی ایک ہو رہی ہے لہٰذا انہیں دوبارہ سے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے اور اس کا آرڈر کبھی بھی جاری کیا جا سک ایسے میں شرط صرف یہ کہ اگر سینٹر یا جو کنسرنڈ ایتھارٹی ہے وہ جمع کشمیر سرکار کی بات کو مانتی ہے کہ جو ضابطے کے تحت ٹرانسفرز کی گئی ہیں وہ اس طریقے سے ہوئی ہے کہ اس پر پارلیمانی انتخابات پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا اگر اس کی اجازت سینٹر یا جو کنسرنڈ ایتھارٹی ہے کمیشن ہے وہ دیتا ہے تو ٹرانسفرز نہیں ہوگی وگرنہ جو نئے آفیس ران ابھی ابھی زیادہ تر جو تائنات ہوئے ہیں ان کو دوبارہ سے ٹرانسفر کر دیا جائے گا دیکھتے رہے پنچ ٹائمز پنچ ٹائمز کے لیے برائے راست پنچ سے وسیم حیدری